2010 کا یہ معاملہ ہے دھولا کوہ میں گینگ ریپ کا یہ معاملہ تھا جس میں 5 آروپی تھے پانچوں دوشی قرار دیے گئے ہیں نورتیس یعنی پورواتر لڑگی کے ساتھ گینگ ریپ کا یہ معاملہ تھا جس میں 2010 کا یہ معاملہ ہے 5 آروپی گرفتار کیے گئے تھے پانچوں کو دوشی قرار دیا گیا ہے اس میں سزا کتنی ہوگی اس کا اعلان بعد میں کیا جائے گا لیکن جو فیصلہ دیا ہے اس کے مطابق پانچوں آروپی دوشیق قرار دیے گئے ہیں دھولا کواں گینگ ریپ معاملے میں دوزار دس کیے گھٹنا ہے دھولا کواں گینگ ریپ کی گھٹنا دوزار دس کی ہے جب ایک نورتیس کی لڑکی یعنی پوروت کی لڑکی لفٹ مانگ رہی تھی اسے اگوا کیا گیا ان پانچ لوگوں کے دوارہ اس کے بعد اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا معاملے نے طول پکڑا پانچوں کی گرفتاری ہوئی اور اب چار سال بعد اس معاملے میں فیصلہ آیا ہے پانچوں آروپی دوشیق قرار یہ معاملہ جب سرکیوں میں آیا تھا تو کافی ہو اللہ ہوا اس نے کیونکہ سرکشاہ کو لے کر کئی سوال اٹھے تھے لڑکیوں کی اور خاص کر کے پوروتر کے رہنے والے لڑکیوں کی دھولا دس میں دلی کے دھولا کواں میں نورتیسٹ کی مہیلہ کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا یہ وہ معاملہ ہے پانچ آروپی دوشیق قرار دیے گئے ہیں بی پی او میں کام کرتی تھی یہ مہیلہ آفیس سے لوٹتے سمائے گینگ ریپ ہوا تھا کیونکہ اگوا کر لیا تھا ان پانچوں نے پانچ لوگوں پر گینگ ریپ کرنے کا آروپ لگا تھا آج کورٹ نے اسی معاملے میں فیصلہ سنایا ہے پانچوں کو دوشیق قرار دیا گیا ہے اس پورے معاملے میں دوہزار آپ کو بتاتے ہیں کون سے وہ آروپی ہیں جن کو دوشیق قرار دیا گیا ہے بڑا بلی اکبال اس کا نام ہے بڑا بلی عرف اکبال چھوٹا بلی عرف شاہد موبائل عرف کمروددین شمساد اور عثمان یہ وہ پانچ آروپی ہیں جن کو دوشیق قرار دیا گیا ہے اس پورے معاملے میں سنسیشنل کیس کہا گیا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا بی پیو کی امپلائی تھی وہ انتظار کر رہی تھی لفٹ کا اس کو اگوا کیا گیا ان پانچوں نے دوہزار دس کی اگھٹنا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا کئی دنوں کی تلاش کے بعد گرفتاری ہوئی اور اب چار سال بعد اس پورے معاملے میں فیصلہ آیا ہے پانچوں دوشیق قرار دیا گیا ہے دھولا کوہر ریپ کیس کا یہ معاملہ دوہزار دس میں دلی کے دھولا کوہر میں نوٹیس کی مہیلہ کے ساتھ ریپ ہوا تھا بی پیو میں کام کرتی تھی یہ مہیلہ انگیت کیا ہے فیصلہ یہ عدالت سے پانچ اس معاملے میں جو آروپی تھے ان کو دوشیق قرار دیا ہے اور حالانکہ آروپی کے طرف سے کہا جا رہا تھا کہ پولیس نے ان کو پھاتایا ہے لیکن جب اس معاملے میں تفتیش شن لہی تھی تو پولیس کے سامنے جو پیڑت لڑکی تھی اس نے ان میں سے دو آروپیوں کو پہچانا تھا جب شنک پریڑ ہوئی تھی اور اس دوران جب آرالت میں ثبوت پیش کیے گئے تھے تو بلی پولیس کی طرف سے اس معاملے میں وہ کپڑے پیش کیے گئے تھے آپ کی طرح ایسے ثبوت پیش کیے گئے تھے جس کا آروپی تھا کہ یہ پانچ آروپی ہیں جنہوں نے اس گینگ ریپ کو انجام دیا ہے جس کے بعد میں عدالت میں قریباً چار سال تک اس معاملے کا ٹرائل چلا اور آج عدالت آپ سے کچھ منٹوں پہلے جو اپنا فیصلہ سنایا ہے اس میں پانچ آروپیوں کو دوشی قرار دیا ہے گینگ ریپ کی دھارہ کے تحت اور اس کے علاوہ اور بھی الگ الگ سنائے ہیں اور اس معاملے میں سزا کا اعلان سترہ اکٹوبر کو کیا جائے گا جی انگیز بہت بہت شکریہ تو سزا کا اعلان سترہ اکٹوبر کو کیا جائے گا پانچوں دوشی قرار دی گئے ہیں پانچوں آروپی گینگ ریپ معاملہ ہے دھولہ کواں کا